ہیلو فرنڈز لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے پولی مورفیزم کو سٹڈی کیا تھا اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ کلاسز کو سٹڈی کریں گے ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ ایبسٹریکٹ میتھرز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو لاسٹ ٹائم جو پولی مورفیزم میں ہم نے ایکزیمپل لی تھی وہی ایکزیمپل جو ہے اس کو کیری آن کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے اگر ہم اس کو ریکال کریں تو دیکھیں یہ جو شیپ ہمارے پاس جو کلاس تھی یہ ہمارے پاس پیرنٹ کلاس تھی اب اس پیرنٹ کلاس کے اندر ہم نے ایک میتھرڈ جو ہے ایریا کے نام سے ڈیکلیئر کیا تھا اور اس کی باڈی یہ دیکھیں کرلی بریسیز کے اندر جو کچھ بھی ہم رائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس میتھرڈ کی جو ہے باڈی کہلاتی ہے تو باڈی کے اندر ہم نے سیمپل ایک پرنٹ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ پرنٹ کی ہوئی تھی اور جو اس کی سب کلاس تھی ریکٹینگل اور سرکل اس کے اندر ہم نے وہ میتھرڈ جو ہے وہ اوورائٹ کیا ہوا تھا لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ میتھرڈ جو ہم نے یہاں پہ جو ہے رائٹ کیا ہوا تھا اور اس کی باڈی کے اندر ایک پرنٹ سٹیٹمنٹ کی ہوئی تھی تو اس کا ہم اس میتھرڈ کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا اس کی جو باڈی کے اندر ہم نے پرنٹ سٹیٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس کو ہم کہیں پہ یوز نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ ہر سب کلاس جو ایریا کا میتھرڈ اوورائٹ کر رہی ہے اس کی اپنی امپلیمنٹیشن ہے اپنی امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو چائیڈ کلاس ہے اس کے اندر جو ہم ایریا کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس کے ایریا کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ڈیفرنٹ ہے فار ایکزمپل ریکٹینگل میں یہ دیکھیں ہم نے اس فارمولا کو یوز کیا ہوا ہے سرکل کے اندر ہم نے اس فارمولا کو یوز کیا ہوا ہے تو پیرنٹ کلاس کے اندر یہ جو شیپ پیرنٹ ہمارے وقت کلاس اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کا یا اس کی باڈی یہاں پہ بنانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو جب ہم ایبسٹریکٹ کلاس کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کلاس کو یہ جو ہمارے پر شیپ کی کلاس اس کو ہم ایبسٹریکٹ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے ہمیں یہ باڈی دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہم یہاں پہ صرف سیمی کولن لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ سیمی کولن لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایبسٹریکٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا اب یہ جو ہمارے پاس کلاس ہے اگر ہم نے کلاس کے ساتھ ایبسٹریکٹ لگا دیا ہے اور میتھرڈ کی ہم نے باڈی نہیں دی تو پھر ہمیں یہاں پہ بھی ایبسٹریکٹ کا جو کی ورڈ ہے وہ لگانا پڑے گا تو یہ اب ہمارے پاس جو کلاس ہے یہ ایبسٹریکٹ ہے اور جو میتھرڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ہے اب ہم تھوڑا سا جو ہے اس کی تھیوری سٹیڈی کر لیتے ہیں ایکچلی جو ایبسٹریکشن کا کونسیپٹ جاوہ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا جو ہے وہ اینڈ یوزر سے ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو جسٹ جو اسینشل انفرمیشن ہے صرف وہ دکھانا چاہ رہے ہیں تو جو اگر آپ یہ ایبسٹریکشن کا کام کرنا چاہ رہے ہیں جاوہ کے اندر تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو یا تو ایبسٹریکٹ کلاسز بنانا پڑتی ہیں یا پھر انٹرفیسز جائے وہ بنانا پڑتے ہیں انٹرفیسز ہم کسی نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے آج جو ہمارا فوکس ہے وہ ایبسٹریکٹ میتھرڈ اور ایبسٹریکٹ کلاسز کے اوپر ہے اور کنکریٹ کلاسز کے اوپر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایبسٹریکٹ کلاس ہے اگر ہم کسی بھی کلاس کے ساتھ ابسٹریکٹ کا کیورڈ لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کلاس جو ہے وہ ابسٹریکٹ کلاس جو ہے وہ بن جاتی ہے اب جو ابسٹریکٹ کی کلاس ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو میتھرڈز ہیں وہ ٹو ٹائپس کے ہو سکتے ہیں جو فرسٹ ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ابسٹریکٹ میتھرڈ ہے ابسٹریکٹ میتھرڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اب جو ہے پتا چل گیا ہے کہ ایسا میتھر جس کی کوئی باڈی نہ ہو اس کے ساتھ آپ نے ایبسٹریکٹ کا کیورڈ یوز کیا ہو اور اس کی بریسز کے بعد آپ نے سیمی کولن لگا دیا ہو تو اس سے ہم بولتے ہیں کہ یہ جو میتھر ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ایبسٹریکٹ میتھر ہے اور اگر آپ اس میتھر کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پیرنٹ کلاس جو ہے اس کے اندر آپ اس میتھر کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس پیرنٹ کلاس اور چائیڈ کلاس جو ہے اس میں ہم جا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر ایبسٹریکٹ میتھرڈز بھی ہو سکتے ہیں ون سیکنڈلی ہمارے پاس نون ایبسٹریکٹ میتھرڈز بھی ہو سکتے ہیں نون ایبسٹریکٹ میتھرڈز کون سے ہیں جو ہمارے پاس نارمل میتھرڈز ہوتے ہیں جیسے ہم نے یہ میتھرڈ لکھا ہوا ہے اگر یہ والا Method جو ہے اس کو میں kilometers میں copy paste کر دوں اور اس کا name area one کر دوں تو اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس abstract class ہے اور اس class کے اندر ایک میرے پاس abstract method ہے اور ایک میرے پاس non abstract method ہے تو abstract class کے اندر جو ہمارے پاس abstract methods بھی ہو سکتے ہیں non abstract methods جیسے ہم regular method کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ جو point number one جو ہے وہ یہ ہے کہ ابسٹریکٹ میتھرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور نون ابسٹریکٹ میتھرڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ایک جو نارمل کلاس ہے اس میں ہمارے پاس ابسٹریکٹ میتھرڈ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے اگر جیسے میرے پاس یہ ریکٹینگل ہمارے پاس کلاس ہے یہی میتھرڈ اگر میں سرکل میں لے جاؤں میں یہاں پہ ایبسٹریکٹ میتھرڈ جو ہے نا میں کہتا ہوں یہ ایریا وان کا جو میتھرڈ ہے یا ایریا ٹو کہہ لیں یہ میتھرڈ جو ہے نا میں کہتا ہوں یہاں پہ ایبسٹریکٹ ہے اب یہ دیکھیں اس میں ایبسٹریکٹ میتھرڈ بھی آگیا اور نون ایبسٹریکٹ میتھرڈ بھی آگیا اب یہاں پہ اگر آپ ایرر دیکھیں تو وہ آپ کو بتائے گا circle is not abstract and does not override abstract method area 2 in circle تو اس error کو remove کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس class کو بھی abstract کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو چونکہ ابھی ہم جو ہے اس کو نہیں کر رہے تو یہاں پہ اس کو ہم remove کر دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس normal class ہے اس کے اندر abstract method نہیں ہوتے اگر آپ نے abstract method وہاں پہ write کیا تو آپ کو class جو ہے وہ بھی abstract بنانی پڑے گی اب جو next point ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی class کو abstract mark کر دیتے ہیں تو اس class کا آپ object create نہیں کر سکتے جیسا کہ یہ test class ہے دیکھیں shape class ہے اور آگے میں نے rectangle class میں اگر میں اسی طرح سے یہاں پہ shape class کا object بناتا ہوں جو میرے پاس abstract class ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ میرے پاس error آ رہا ہے shape is abstract cannot be instantiated مطلب یہ ہے کہ آپ abstract classes کے objects جو ہیں وہ create نہیں کر سکتے اب اس کی reason کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے تو اس کی reason جو ہے بہت سمپل ہے اگر ہم اس example کو ایک دفعہ study کر لیں تو آپ کے لئے understand کرنا آسان ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم instantiate کیوں نہیں کر سکتے اب ہم جو ہے سمپل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ normal classes اور جو abstract classes ہیں ان میں difference کیا ہے ہمیں abstract classes کی need کیوں ہے کیوں ضرورت ہے abstract classes کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ abstract classes کے اندر آپ نے جو implementation کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی اس کو ہم کہیں پہ جو ہے use نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ جو ہماری سب classes ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی specific implementation کر رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم اس area کی یہاں پہ اگر ہم body لکھ بھی دیں اس کے اندر کچھ اپنی implementation کر بھی دیں تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس ویسے ہم کیا کرتے ہیں ہم abstract classes کے جو normal classes جو ہیں وہ نہیں prefer کرتے ہیں ہم پھر abstract classes جو ہیں وہ prefer کرتے ہیں اور اس کے اندر method کی جو body ہے وہ ہم پھر نہیں دیتے تو اگر ہم نے اس area کے method کو use کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک child class بنانی پڑے گی جو اس abstract class کو extend کرے گی اور اس کے اندر ہم area کا method جو implement کرتے ہیں تو اس کا benefit یہ ہے کہ آپ کے جتنی بھی child classes ہوں گی آپ کے پاس اس کو ہم force کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے necessarily اور forcefully جو parent class کے abstract method ہے آپ انہیں override کریں اگر آپ انہیں override نہیں کریں گے implement نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے پھر compilation error جو ہے وہ آجائے گا تو یہ ایک way ہے کہ آپ child classes ہیں انہیں enforce کر رہے ہیں کہ parent class جو آپ کے پاس abstract class ہے اس کے جو abstract methods ہیں انہیں آپ override کریں اور let's suppose ہمارے پاس ایک child class ہے let's suppose ہمارے پاس جو ہے یہ circle ایک child class ہے ٹھیک ہے اگر یہ سارے کے سارے methods جو ہیں shape class کا for example جو ہے اس کے اندر ایک area one ہے ایک area two ہے دونوں abstract methods ہیں اگر for example ہم اس کا ایک copy کر کے ایک اور method بنا لیتے ہیں area two کے نام سے اب میرے پاس دو abstract methods ہیں for example میرے پاس یہ circle class ہے اب یہ کیا کر رہی ہے یہ اگر میں اس area کے method کو remove کر دوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو جو ہے circle is not abstract and does not override abstract method area to in shape تو اب یہ methods shape class کے اندر بنائے ہوئے ہم اس کو override نہیں کر رہے تو یہ ہمیں error دے رہی ہے تو اگر میں یہ ہاں پہ click کر ہوں تو implement all abstract methods کے جتنے بھی parent class کے اندر abstract methods ہیں آپ implement کرو اگر let's suppose میں implement نہیں کرتا اور اس error کو remove کرنا چاہا رہا ہوں تو پھر مجھے اس class کو abstract بنانا class کے اندر جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو implement کر رہے ہیں تو یہاں پہ simple method implement کر لیتے ہیں تو یہ error remove ہو گیا ہے تو اب یہ method ہے یہ overridden method ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور extend shape class کو کر رہے ہیں تو یہ shape class سے ہم نے جو اس کی بولتے declaration اگر آپ body نہیں دیتے تو اسے ہم بولتے یہ simple declare کیا ہو ہے آپ نے ایک method اس کی implementation نہیں دی اس کی body نہیں آپ نے بھائیٹ کی ہوئی تو circle کے اندر میں نے body بنا دی ہے اور اس کے اندر logic میں implement کرنا چاہرہ تھا وہ میں implement کر دی ہے تو یہ جو کلاس ہے جو آپ کی abstract کلاس کے اندر جو آپ نے methods کی body بنائی ہوئی ہے اب ان methods کی implementation provide کر رہی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ہماری normal کلاس ہے یا concrete کلاس ہے جو ہمارے کلاس extend کر رہی ہوتی ہے abstract کلاس کی functionality کو اس ہم بولتے ہیں یہ concrete کلاس ہے similarly rectangle ہے rectangle یہ بھی مارے پاس ایک concrete کلاس ہے جو shape extend کر رہی ہے اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ شیپ کا object بنا رہے تو ہمیں error دے رہا ہے اس instantiate نہیں کر سکتے یہاں پہ سرکل کا object بناؤں تو وہ object مجھے بنانے دے رہا کوئی error نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو implementation جس class کے اندر کی ہوئی ہے جس class کے اندر methods override کی ہوئے ہیں body ہم نے provide کی ہے اس کے ہم بنا سکتے ہیں جب میں ایس area کروں گا تو circle کا area جو ہے وہ print کر کے ہیں ان کو instantiate کیوں نہیں کر سکتے ان کو ہم instantiate اس لیے نہیں کر سکتے کہ دیکھیں shape class کے اندر یہ method ہے جس کی ہم نے کوئی implementation نہیں کی جس کی ہم نے کوئی logic ہی نہیں لکھی تو اگر یہاں پہ test class کے اندر اگر میں shape class کا object بناتا ہوں تو یہاں سے میں نے کیا کیا ایک class کا object بنا لیا اور میں نے area call کر دیا تو جب area call کریں گے ہم لوگ تو shape کے اس area method کو call کرے گا جو ki abstract ہے تو جب اس کو call کرے گا تو ہوگا کیا کیونکہ اس method کے اندر کوئی implementation ہی نہیں ہے تو اس کو call کچھ missing ہے اور وہ missing کیا ہے body of the method تو اس وجہ سے ہمیں جو abstract classes ہیں ان کا اگر object initiate ہم کر بھی لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس لیے جو compiler ہے وہ آپ کو error دی رہا ہوتا ہے کہ incomplete class ہے اس کو آپ نے object بنا کے کیا کرنا ہے آپ کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ہم جو abstract classes ہیں ان کے objects نہیں بنا سکتے create نہیں کر سکتے instantiate نہیں کر سکتے تو اگر ہم یہاں پہ circle کا بنا لیں تو وہ ہم بنا سکتے ہیں print کریں گے تو circle کا area print ہو جائے گا تو کچھ ابھی تک جو ہم نے key points جو ہیں discuss کی ہیں آج کی ویڈیو میں تو وہ recall کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس abstract class ہے اس کو آپ اس وقت تک instantiate نہیں کر سکتے اس کا object create نہیں کر سکتے until and unless آپ اس کو اس کی کوئی class concrete class نہ بنائیں جو آپ کی abstract class کو extend کر رہی ہو تو جو class extend کر رہی ہے آپ اس کا object بنا سکتے ہیں اور پھر اس method کی implementation جو ہے circle class کے اندر پڑی ہوگی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا abstract methods کون سے ہوتے ہیں وہ method جس کی کوئی body نہیں ہوتی اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس abstract method ہے اور اس کے ساتھ abstract keyword ہم لوگ use کر رہے ہوتے ہیں اور end کے اوپر ہم لوگ semi caller لگا رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے اس method کو use کرنا ہے تو ہمارے پاس جو abstract class ہے وہ extend ہونی چاہیے کسی دوسری class سے جس کو ہم کہتے ہیں concrete class اور اس class کے اندر آپ کو یہ method جائے وہ override کرنا پڑے گا جیسا کہ ہم نے override کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی method abstract ہے اور آپ نے class کو public کیا ہوا ہے تو اس case میں compiler آپ کو error دے گا اور ہمیں ہر صورت میں یہاں پہ abstract کا keyword use کرنا پڑے گا اس class کو abstract بنانے کے لئے تو آج کے لئے اتنا ہی thank you thank you so much اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ comments box میں write کر سکتے